دل میں ان باتوں کو اثر انداز پیدا کر سکے شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں شاید میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں اس لیے آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں شاید مجھے امید ہے اپنے رف سے مجھے کسی بندے سے امید نہیں ہے مجھے اپنے رف سے امید ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ ان کو جانتے ہوں گے جو ابھی آپ نے سکینے پر ویڈیو دیکھی تھی یہ ہندوستان کے مشہور و معروف ناتھ کھاں شاعر ہیں جنہیں راشد رضا مرکزی کے نام سے جانے جاتا ہے ماشاءاللہ یہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور کافی محنت مشکہ کر کے یہ زلہ بریلی کے اندر ایک مدرسہ قائم کر رہے ہیں جن میں لڑکیوں کے لیے فل پڑھائی دی جائے گی پھر ہی پڑھائی دی جائے گی اور بھی بہت سارے کام یہ انجام دے رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنا جس طریقے سے انہوں نے ویڈیو میں بتایا ہم آپ کو سنوائیں گے ویڈیو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے فلسطین کے لوگوں کے لیے مدد پہنچائی تو ہم اس ویڈیو کو آج جو لے کر آئے ہیں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے ایک ایسے ناتخہ جو اتنی محنت اتنی مشکت کر رہے ہیں اپنے پسینہ بہا رہے ہیں اپنے آسو بہا رہے ہیں صرف اس قوم کی بچیوں کے مستقبل کے لیے جو آج ظالم ہماری بچیوں کے اوپر نظر رکھے ہیں غلط نظر رکھے ہیں ان سے بچانے کے لیے آج راشد رضا مرکزی صاحب ایسا کام کر رہے ہیں اپنے آسو بہا رہے ہیں اپنا پسینہ بہا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے قوم کی بچیوں کا مستقبل سبر جائے وہ غلط راستے پر نہ جائیں وہ غلط لوگوں کے چنگل میں نہ فس جائیں اس لیے آپ سے مدد مانگ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ساتھ دیں بھلے ہی چاہے پیسہ نہ ہو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں پیسے سے مدد ہو تو پیسے سے مدد کریں باقی ان کے ساتھ کھڑے ہو اور کہیں کہ راشد مرکزی صاحب آپ جہاں چلیں گے ہم وہاں چلنے کو تیار ہیں اس لائق تو نہیں کہ ہم دے پائیں اگر اس لائق ہیں تو آپ دیں وہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو اور آگے بڑھ کر حصہ لیں اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ دعا ہے رب تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور ہماری بچیوں کا ہماری معاشرے کی بچیوں کا رب تعالیٰ مستقبل بہتر فرمائے میرے پیارے دوستو آپ سے گزارش یہ وقت کو زیادہ ضائع نہ کرتے ہوئے آپ اس ویڈیو کو راشد زیدہ مرکزی صاحب کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں میرے پیارے دوستو آپ دنیا بھر میں ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں فون میں شوشل میڈیا کے دوارہ پہنچ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں مگر آج وہ چیز دیکھ لیں جس میں تمہیں دنیا میں بھی بھلائی ہے آخرت میں بھی بھلائی ہے اس ویڈیو کو دیکھیں اور جو مدد ہو سکے وہ راشد رضا مرکزی صاحب کی مدد ضرور کریں میں بھی ہاتھ جڑ کر اپیل کرتا ہوں راشد مرکزی صاحب تو روکر اپیل کر رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ جڑ کر اپیل کرتا ہوں آپ کا بھائی راشد رضا مرکزی فتی گنج پشمی میں کالج کی اس زمین کا مکمل پیسہ ادا کرنے کے لیے یعنی ایک کروڑ دس لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے اب صرف ایک ہفتے کا وقت باقی ہے ساتھیوں صرف ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ایک ہفتے کا وقت باقی ہے اور اس زمین کے لیے ایک دن سے نہیں دو دن سے نہیں پچھلے تقریباً دس مہینے سے ہم ہمارے قصبے کے ممران ماں بہنیں زمینی محنت کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی محنت کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اچانک سے آ کر کہ یہ کام شروع کیا ہم نے اچانک سے کام شروع نہیں کیا پچھلے تقریباً دھائی سالوں سے مسلسل نوری ویلفیر ٹرشٹ کے ذریعے ہم فلاحی سماجی تعلیمی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پانچ مکتب بچوں کے چلاتے ہیں ایک لڑکیوں کا لرننگ سینٹر دس بچوں کو نیٹ میں گوت دیا ساتھی ساتھ ہم نے فلسطین میں تقریباً گیارہ لاکھ روپے کی مدد کرائی ہے ایک دن سے ایک دم سے ہم نے یہ کام شروع نہیں کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹارگیٹ تین کروڑ روپے کا تھا رمضان شریف سے میں نے سوشل میڈیا پر بولنا شروع کیا یہ ٹارگیٹ تقریباً تین کروڑ روپے کا تھا معلوم ہے پورے ہندوستان سے مجھے پیار ملا ہے پورے ہندوستان سے مجھے محبتیں ملی ہیں علماء ہوں مشایخ ہوں شوراں ہوں مقررین ہوں سب نے مجھے اپنی حیثیت کے مطابق پیار دیا ہے لیکن اب صرف آٹھ دن کا وقت باقی ہے میرے عزیز بتائیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں میں جان سکتا ہوں میں مانتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے لہجے میں وہ اثر نہیں ہے جو آپ کے دل پر اثر کر پائے شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں میرے پاس وہ لہجہ نہیں جو آپ کے دل میں ان باتوں کو اثر انداز پیدا کر سکے شاید میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو آپ کے دل پر اثر کر پائیں شاید میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں اس لیے آپ لوگ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں شاید مجھے امید ہے اپنے رفض سے مجھے کسی بندے سے امید نہیں ہے مجھے اپنے رفض سے امید ہے کہ ان آٹھ دن کے اندر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غیب سے میری مدد فرمائے گا میں نے اپنے لئے ایک روپیہ بھی نہیں مانگا میں نے اپنے لئے ایک روپیہ کا بھی سوال نہیں کیا رہے میں حضور کی نات پڑھنے والا ادناسا گناہگار راشد رضا مرکزی کے نام سے لوگ مجھے جانتے میں چاہتا تو حضور کی نات پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا تھا لیکن میں نے دھائی سو سے تین سو زیادہ مسجدوں میں دامن کیوں پھیلایا جگہ جگہ شہروں کا میں نے دورہ کیوں کیا یہ آپ سب جانتے ہیں اس لیے کہ میں اپنی بچیوں کو پڑھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری بچیاں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کریں ساتھی ساتھ انگلش اور عربی کی تعلیم بھی ایک ہی ایک ہی ست کے نیچے حاصل کریں میری کیا غلطی ہے آپ بتائیں کیا پوری امت کے پاس میں نے ایک شہر کے لوگوں سے سو روپے نہیں مانگے تھے میں نے ایک قصبے کے لوگوں سے سو روپے نہیں مانگے تھے میں نے پورے ہندوستان میں حضور کے کلمہ پڑھنے والوں سے سو روپے مانگے تھے آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن وہ ماں بہنیں جنہوں نے پیتالیس ڈگری ٹمپریچر میں چھالیس ڈگری ٹمپریچر میں لوگوں کے گھروں پر جا جا کر کے سو سو روپے کی بھیک مانگی ہے ہم جیسے گناہگاروں نے کئی شہروں کا دورہ کرنے کے بعد لوگوں کے دروازے کھڑکڑا کھڑکڑا جو بھیک مانگی ہے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کل قیامت کے دن یہ جو دس مہینے سے ہم نے محنت کی یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے کل قیامت کے دن جب مولا سوال کرے گا اس حوالے سے اس حوالے سے جب سوال کرے گا کہ کالج کی زمین کا اندزام ہونا تھا دو لاکھ لوگوں سے سو روپے مانگے گئے تھے اور ایک کمزور سا بندہ پچھلے دس مہینے سے حضور کا واسطہ دے رہا تھا اللہ کریم کا واسطہ دے رہا تھا اولیاء اکرام کی محبتوں کا واسطہ دے رہا تھا تو بتائیں مجھے بتائیں مجھے اس وقت جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے پاس کیا جواب ہوگا کہ آپ کے پاس سو روپے نہیں تھے اگر یہ تارگیٹ پیچھے رہ گیا اگر یہ تارگیٹ پیچھے رہ جاتا ہے میری آنکھ سے نکلے ہوا آنسو جھوٹے نہیں ہیں میری آہا جھوٹی نہیں ہو سکتی اگر یہ تارگیٹ پیچھے رہ جاتا ہے ہم جیسے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی جو کام کرنا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے تعلیم پر کام کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ہمتیں ٹوٹیں گی وہ مائے بہنیں مجھ سے سوال کریں گی کہ مولانا صاحب تم نے بڑے فقر سے قدم بڑھایا تھا آگے لیکن قوم نے تمہارا ساتھ نہیں دیا میں سمجھ سکتا ہوں میری اوقات ایسی نہیں ہیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں میرے کروڑوں میں فالوور نہیں ہیں لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے میں نے صرف اور صرف اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ سے سوال کیا میرے دوست میرے بھائی میری بہنوں صرف آٹھ دن کا وقت باقی ہے اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی احساس ہے آپ کے دل کے اندر تھوڑا بھی ضمیر آپ کا زندہ ہے تو ایک مرتبہ حضور کے نام پر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ تحقیق کریں یہ میرے نمبر دیا گیا ہے یہ اکاؤنڈ نمبر دیا گیا ہے ان سب پر تحقیق کرئے اور اس کے بعد مجھ سے وعد کرئے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اس زمین پر جس زمین پر میں کھڑا ہوں اپنی بچیوں کے لیے بچوں کے لیے ایک بہترین سکول بنا کر کے دکھاؤں گا جس میں وہ دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے اصلی تعلیم بھی حاصل کریں گے ارے اللہ کے نام پر میں نے آپ سے مانگا ہے حضور کے نام پر میں نے آپ سے مانگا ہے کب آپ کے دل اس بات کو تسلیم کریں گے یاد رکھنا قل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ حضور چہرہ پھیر لے اس بات پر کہ ایک دیوانہ ایک کمزور سا شخص بار بار کہہ رہا تھا دس مہینے سے ہر ویڈیو میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا تھا اپنی ماں و بہنوں کی محنت کی دعائی دے رہا تھا لیکن اس کے ساتھ دو لاکھ لوگ نہیں مل پائے دو لاکھ لوگ سوچیں آپ دو لاکھ لوگ نہیں مل پائے پورے ہندوستان میں اب تو صرف ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کی ضرورت ہے ایک لاکھ دس ہزار لوگ سو روپے دے دیجئے آپ اگر آپ کے حیثیت دو سو دینے کی ہے دو سو دے دیجئے آپ پانچ سو روپے دینے کی ہے تو پانچ سو دے دیجئے ارے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں بھائی میں حضور کے نام پر نات پڑھتا ہوں چاہوں تو جلسہ کر کر کے حضور کی نات پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں کسی کے آگے مجھے دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پچھلے دس مہینے سے میں دامن پھیلانے رہا ہوں میرا مقصد ہے یہاں پر یہ زمین نہ رہے بہترین بیلڈنگ بن کر اس میں بچیاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ آج یوٹیوبر حضرات بھی آئے ہیں یہ میرے بھائی مجھے حوصلہ دینے کیلئے آئے ہیں بہت پیار ملا ہے مجھے میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے مجھے میری اوقات سے زیادہ آپ لوگوں نے پیار دیا ہے اور مجھے امید ہے یہ آہ یہ آواز اب رکنے والی نہیں ہے ہر دل تک پہنچے گی انشاءاللہ اور مجھے امید ہے آنے والے وقت میں ایک کالیج کا انتظام نہیں ہوگا جہاں جہاں کالیج نہیں ہے جہاں جہاں لرننگ سینٹر نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کاہل نہیں ہیں ہم سست نہیں ہیں ہماری خیرتیں مری نہیں ہیں ہم اپنی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھنوائیں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر اپنے آلی والے نسلوں کے لیے ہر جگہ کالج بنوائیں گے جہاں پر کالج نہیں ہے یہی ہمارا ارادہ ہے یہی ہمارا مشن ہے آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں آٹھ دن کا وقت ہے میں سب کو آواز دے رہا ہوں آٹھ دن کا وقت ہے اگست کلاشت میں مجھے پیسہ دینا ہے مجھے آگست کلاشت میں پیسہ جمع کرنا میری اس آواز کو ہر جگہ وارل کر دیجئے مجھے پاگل کہ لیجئے مجھے آپ جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس بار ایک مرتبہ میرا ساتھ دیجئے انشاءاللہ حضور کا وطالہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اس جگہ پر میں ایک بہترین کالج بناوں گا بناوں گا اور یہ آواز کہیں پر رکنے والی نہیں ہے آپ سب سے گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں بہت دنوں سے جانتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے حضور کے نام پر اللہ کریم کے نام پر اپنی ماں و بہنوں کی محبتوں میں اٹھیں اور ایک مرتبہ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ حضور کا وطالہ ایک ادارہ نہیں آنے والے وقت میں ہزاروں ادارے بنتے ہوئے نظر آئے گی امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوا تو میرے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے آپ راشد رضا مرکز صاحب کا ساتھ ضرور دیں مالی اعتبار سے بھی ساتھ دیں ویسے بھی آپ ساتھ دیں انشاءاللہ اس کام کو رب تبر و تعالیٰ اپنے کرم سے جلد پورا فرما دے گا میرے پیارے دوستو اللہ تبر و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبر و تعالیٰ ہم سب کو نیک کام میں خرج کرنے کے لئے توفیق عطا فرمائیں اس ویڈیو کو زیادہ صدہ اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اللہ حافظ